موسیقی اپنی بات اللہ نے کر لی جب میرا ذکر کر لو تو پھر کیا کرنا ہے فرمایا وَسَبِّهُوْوْوْا بُقْرَةً وَأَسِيلًا رہے پھر سبح و شام میری تسبیح کرو اس آیت میں تھوڑا سا غور کیجئے گا توجہ چاہوں گا اللہ فرماتا ہے آئی مانوالو آمَنُ اُذْكُرُ اللَّهِ ذکرًا قصیرہ کسرت کے ساتھ میرا ذکر کرو اب ذکر اللہ کا کیا ہے اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ سارا اللہ کا ذکر ہے فکر جب میرا ذکر کر لو پھر کیا کرے مولا اگلی آیت میں فرمایا آیت ربیالی سورہ احضاب و سب پہ ہو ہو بھکرہ تنوہ سیلا جب ذکر کسرت سے کر لو پھر صبح و شام میری تصویح کرو اگر تصویح اللہ کا ذکر تھا وہ تو ذکر کسیر میں آ گیا تھا وہ تو کسیر ذکر کرنے میں اللہ کا ذکر آ گیا جب اللہ کا ذکر کر لیا پھر تصویح کا معنی کیا ہے تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تُو نے صبح و شام تصویح کرنی ہے یہ وہ نہیں ہے جو میرے ذکر میں کر کے آیا ہے یہ کچھ اور ہے جو میرے ذکر سے ہٹ کر ہے اگر وہی تھا تو ریپیٹ کیوں کرنے کیا ضرورت پڑی تھی ریپیٹ کرنے کی تو قرآن بتا رہا ہے اللہ کا ذکر کر لو تو پھر کچھ اور شائع ہے جو صبح و شام کرنے والی وہ تصویح ہے وہ تصویح کیا ہے اس سے آج ہم نے تلاش کرنا ہے ایک اور آیت بھی بتا دوں جسے سورہ داہر میں آیت نمبر 26 میں اللہ نے بیان کیا اس پہ درجنو آیتیں اور ہیں سمجھنے کے لیے لیکن وقت ہمارے پاس جو کہ لیمیٹڈ ہوتا ہے تو میں صرف نمونے کی طور پر یہ دو آیتیں کوٹ کر دیتا ہوں سورہ داہر یہ پار نمبر 29 کی سیکنڈ لاست سورہ ہے اس کی آیت نمبر 26 ہے اللہ نے یہاں فرمایا اس پہ بھی تھوڑا سا غور کیجئے گا ایک خاص بات جو اللہ سمجھا رہا ہے یہ من طبیزیہ ہے تفاصیر کو پڑھیں علماء سے پوچھیں من بیانیاں بھی ہوتا ہے طبیزیہ بھی ہوتا ہے یہ من طبیزیہ ہے مطلب کیا وَمِنَ الْلَيْلِ کہ رات کے تھوڑے حصے میں فَسْجُدْ لَهُو مجھے سجدہ کر اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے اے میرے مابو رات کے بعد حصے میں مجھے سجدہ کر وَسَبِّئَوْ لَيْنَنْ تَوِيلَا پھر باقی طبیل رات میں میری تصویح کر اب سجدہ کر تھوڑی رات اور تصویح کر طویل رات اچھا ہم جیمان سے بتائیں سجدے میں پڑھتے کیا ہے کیا تصویح پڑھتے ہیں بولیے ذرا سبحان ربیل یہی پڑھتے ہیں نا سلح والی میں یہی تصویح ہے نا کوئی اور تو نہیں پڑھتے سجدے میں یہی تصویح ہے سبحان ربیل اعلا مجھے بتاؤ یہ تصویح ہے کہ نہیں ہے لفظ سبحان بھی آرہا ہے لفظ اللہ بھی آرہا ہے اعلا بھی لگ رہا ہے مجھے بتائیں جب سجدے میں یہ تصویح پڑھنی ہے رب کہتے ہیں اے حبیب سجدے رات کو کر پر تھوڑے وہ سب پہ اولیلن طویلہ طویل رات میری تصویح کر مجھو طویل رات تصویح کرنی ہے وہ سجدے والی تصویح تو نہیں ہے وہ تو سجدے میں ہو گئی ہے وہ تو قلیل کرنی ہے باویسے میں کرنی ہے تو آج تک ہم نے سمجھا اللہ کے قرب کی انتہا عبادت کی انتہا سجدہ ہے آج تک یہی سنانا کہ سجدے میں جو بندے قرب کا قرب ملتا ہے سجد سے زیادہ ہے لیکن وہ سجدے والا رب کہتا ہے سجدے تھوڑے کر تصویح زیادہ کر کہ ہم نے قرآن کو غور سے دیکھا نہیں اللہ بتانا کیا چاہتا ہے اس تصفر کی درجلو آئیتے ہیں تصویح کا ذکر علک کرتا ہے اور بات علک کرتا ہے قرآن بتا رہے ہیں سجدے والے رب سے پوچھو وہ کہتے ہیں سجدے تھوڑے تصویح زیادہ تو پتہ چلا یہ جو تصویح ہے یہ سجدوں کا نام نہیں ہے سبحان اللہ کہنے کا نام نہیں ہے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے یہ ذکر خدا کرنے کا نام نہیں ہے یہ کوئی اور تصویح ہے جتنے آپ کہتا ہے میری رضا جتنی سجدوں سے نہیں ملتی جتنے میری تصویح سے ملتی ہے آؤ اس تصویح کو تلاش کریں جس تراب راضی ہوتا ہے